بھائی عبدالی دری بچھائے گا عبدالی دہل جائے گا عبدالی ووٹ دے گا عبدالی یعنی میں عبدالی یعنی آپ عبدال کمزور لو عبدالی یعنی مسلمان اب تو کمزور کی ڈیفنیشن ہی مسلمان ہے آزم خان کے میڈیا پروہاری نے جب سے بیان دیا ہے اس کے بعد سے ہی اترپردیش کی سیاست گرما گئی ہے لگاتار سماجوادی پارٹی پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اکھلے شادف سب پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا سچ میں آزم خان جو جیل میں ہیں اس کی وجہ اکھلے شادف ہیں کیا اکھلے شادف نے آزم خان کو دھوکہ دیا ہے یا پھر اب یہ کوئی نئی ریت شروع ہو گئی ہے جہاں پر جناب ہارنے کے بعد پارٹی نیترات پر لگاتار بڑے بڑے نیتہ سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ آزم خان بہت ہی قریبی ہیں اکھلے شادف کے لیکن جس طرح سے ان کے میڈیا پر بھاری نے جو ان پر الزام لگائے ہیں اور اس سے پہلے شفیق رحمان نے ان پر جو الزام لگائے تھے وہ کہنا کہ یہ درش آتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں سماجوادی پارٹی کو لے کر بہت زیادہ ناراضگی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جب میڈیا نے ان سے ایبار میں سوال پوچھا تو دیکھئے ان کے میڈیا پر بھاری نے کیا کچھ جواب دیئے چلی آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں میں نے نشانہ نہیں سادہ ہے بلکہ اپنا درد بھائیں کیا ہے اور میرا درد نہیں ہے یہ کروڑوں کمزوروں لوگوں کا درد ہے کمزور یعنی مسلمان سیری سے ڈیفنیشن ہو چکی ہے اب تو ہمارا کون ہم کس سے کہیں ہم ووٹ دیں ہم دری بچھائیں ہم جیلوں میں جائیں ہم سزا پائیں ہم نے تو آپ کو چار بر مکہ منتری بنایا آپ کو اور آپ کو پیتہ جی کو ملا کے میں بار بار کہتا ہوں لیکن آپ تو آدم خان صاحب کو نیتہ بیوش بھی بنا سکیں یہ درد بھائی کیا ہم نے بار بار آپ نے اپنی اسٹیق میں کہا ہے کہ عبدال جائے گا ہر جگہ عبدال جائے گا وہ کیا چیزیں بھائی عبدالی دری بچھائے گا عبدالی دری جائے گا عبدالی ووٹ دے گا عبدال یعنی میں عبدال یعنی آپ عبدال یہ عبدال کمزور لو عبدال یعنی مسلمان اب تو کمزور کی ڈیفنیشن ہی مسلمان ہے بلکل ناراض ہیں بلکل ناراض ہیں ناراض کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے تو آپ کو چار بر مکہ منتری بنایا سماج باتی بنایا آدم خان صاحب نے فاؤنڈر میمبر ہے آدم خان صاحب سماج باتی پارٹی کے ایک سو گیارہ سلٹے سماج باتی پارٹی کے آ جائیں ہیں محمد آدم خان صاحب کے وجہ سے آئی ہیں آپ اتنا بھی عبدال بھی نہیں کر سکتے کہ نیتے بیشوں میں بنا دیں ساری زودائیں ہم آپ پائیں گے اور ہم جیلو میں رہیں گے ہم بارباد ہو جائیں گے ہمارا گھر ٹوٹے گا ہم زخمی ہو جائیں گے ہم مار دی جائیں گے اور آپ نیتے پیش بنیں گے ہمارا نام دینے سے پیش کرتے ہیں اب تو ہمارا نام نہیں لیتے آرے بھائی ابھی تو ویدان سبا میں اخلی یادو جی کی شاید پہلی تقریر ہوئی یہ کئی ویدائے کو ذکر کیا وہ جو ویدان سبا دیج بنے ستیش بہانا جی آنٹ بر کے امیلے ہیں ان کا بھی ذکر کی ایک خیر کرنا چاہیے تھا لیکن آدم خان صاحب تو دس بر کے امیلے ہیں دس بر کے ویدائے ہیں ان کا ذکر نہیں کر سکتے تھے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے یہ نہیں کہ سکتے تھے کہ ہمارا نیتے آدم خان صاحب جیل میں بند ہیں جبکہ سمالبازی پارٹی بنانے والوں میں سے صرف دو ہی لوگ جیوی تھے ایک ملائم صاحب اللہ آدم صاحب اور یہ بہت چنتہ جانک ستیتی ہے اکھلے شادو کے لئے فلال ابھی کے لئے اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سپین نائن نیوز